استاد حامد علی خان اور اٹل بہاری واجپائی بھارتی گلوکاری کی پیشکش کی دلچسپ کہانی حال ہی میں استاد حامد علی خان نے ایک نیجی ٹی وی شو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی نے انہیں بھارت منتقل ہونے کی پیشکش کی تھی یہ واقعہ 1989 کا ہے جب حکومت پاکستان نے استاد حامد علی خان اور اسد امانت علی خان کو بھارتی دار الحکومت نئی دیلی میں ایک بڑے موسیقی پروگرام کے لیے بھیجا اس پروگرام میں اندرا گاندھی، دلیپ کمار اور منوچ کمار جیسی بڑی شخصیات موجود تھیں استاد حامد علی خان نے بتایا کہ جب وہ اور اسد اسٹیج پر آئے تو حال میں سناٹا چھا گیا لوگوں نے سوچا کہ اتنے بڑے پروگرام کے لیے پاکستان سے اتنی کم عمر کے گلوکار بھیج گئے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس نے سب کو حیران کر دیا پرفارمنس کے بعد اٹل بہاری واجبائی نے انہیں اپنے گھر ڈینر پر مدو کیا واجبائی نے کہا کہ وہ ان کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور انہیں بھارت متقل ہونے کی پیشکش کی واجبائی نے پیشکش کرتے ہوئے کہا جو کہو گے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی قومیت بھارتی ہوگی پاکستانی نہیں استاد حامد علی خان نے بتایا کہ انہوں نے واجبائی کو احترام کے ساتھ جواب دیا کہ ان کی پوری فیملی پاکستان میں ہے اور وہ بھارت منتقل نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ بھارت آتے جاتے رہیں گے